اسلام علیکم جی آج ہم ایکسرسائز کے شارٹ کوسچن جو نا وہ ڈسکس کریں گے چپٹر مارا کمپلیٹ ہو گیا تھا اور یہ لاسٹ چپٹر ہے اس کے بعد اگر آپ کو کوسچن ہو کسی بھی چپٹر میں سے تو آپ اس کا کمینٹ کر سکتے ہیں یا آپ سجیشن دے سکتے ہیں کمینٹ میں میں ہیں پھر سنڈے والا دن جو نا وہ ٹائم نکال کے لائیو جو نا سیشن کر لوں گا اگر آپ کے زیادہ کوئی کوسچن سون تو نیکس دیکھیں جی پہلا جو کوسچن ہے 20.1 what are isotopes what do they have in common and what are their difference isotopes کیا ہوتے ہیں common کیا ہوتا ہے difference کیا ہوتا ہے ان کا isotopes جو ہیں وہ ایک ایلیمنٹ کے ایٹمز ہیں جن کا اٹامک نمبر تو سیم لیکن ماس نمبر دیفرنٹ ہوتا ہے اور ان کا ماس نمبر دیفرنٹ ہوتا ہے دیو تو دیفرنٹ نمبر آف نیوٹرونز اور ان کی جو کیمیکل پروپٹیز ہوتی ہیں لیکن فیزیکل پروپٹیز جوانے وہ دیفرنٹ ہوتی ہیں اور ان میں یہاں پر ہائیٹروجن کا جوہر اگزیمپل دی گئی ہے ایچ وان وان ایچ وان ٹو اور ایچ وان ٹری جس میں پہلے میں ایک پروٹون ہی ہے صرف دوسرے میں دیکھیں ایک نیوٹرون بھی ہے تیسرے میں دو نیوٹرون ہے اگلا کوسچن ہے 21.2 why are heavy nuclei unstable heavy nuclei میں جو binding energy پار نیوکلائی ہیں وہ کام ہوتی ہے اس لیے وہ unstable ہوتے ہیں اور very small amount of energy required ہوتی ہے ان کو split کرنے کے لیے کیسے وجہ سے آپ نے دیکھا ہے جو unstable nuclei ہیں ان کو fusion reaction ان سے کروایا جاتا ہے وہ easily سپلیٹ ہو جاتے ہیں slow moving neutron کو absorb کر کے اس کے بعد three questions if a nucleus has half life of one year does this mean that it will be completely decay after two years explain کہہ رہا ہے ایک جو ایک element ہے کوئی بھی اس کی half life جو ہے وہ one year ہے تو کیا وہ completely decay ہو جائے گا دو سالوں کے بعد two years کے بعد دیکھیں ہر half life کے بعد جو present parent atoms ہوتے ہیں parent nuclei ہوتے ہیں ان کا 50% decay ہوتا ہے اور باقی جو 50% بچ جائیں گے پھر ان کا further 50% جو ہے نا وہ decay کرے گا یعنی 25% اس طرح سے جب پہلی half life گزرے گی تو 50% decay ہو جائیں گے اور 50% باقی رہ جائیں گے پھر مزید ایک half life گزرے گی تو 25% اور ہو جائیں گے تو باقی پھر جو بچے گی وہ 25% بچے گی تو وہ completely decay نہیں ہوگی completely decay ہونے کے لیے اس کو infinite time جائیں گے کیونکہ وہ جو 25% بچ جائیں گے پھر 12% 12.5% پھر آگے 6.3% اس طرح زیرو ہوتے ہوتے اس کو بہت زیرا ٹائم لگ جاتا ہے میس completely decay کرنے میں بہت زیرا ٹائم لگتا ہے دو ہاف لائف گزرنے کے باہر کتنا فریکشن بچے گا یہ بتانے ہیں دوسری ہاف لائف کے باہر نوٹ بائی 2 بائی 2 تو 1 بائی 4 نوٹ ہو جائے گا انہوں کو ایڈ کریں نوٹ بائی 2 اور پلس نوٹ بائی 4 تو یہ بنتا ہے 3 بائی 4 نوٹ 3 بائی 4 نوٹ کو اوریجنل سے ڈیوائیڈ کریں فریکشن نکالنے کے لیے نوٹ سے 100 سے ملٹیپلا ہے پرسنٹیج مگر کلکلیڈ کرنا ہے تو یہ بچتا ہے 3 بائی 4 into 100 یعنی 75% تو باقی جو انڈ کے ایٹمز باقی رہ گئے ہیں وہ 25% رےڈی اکٹی علیمنٹس rus ریڈی اٹی اسat آرٹھ کو بگنے میں 5 بلین کہی ہے تو ابھی بھی وہ ہمیں ملتا ہے علیمنٹ نیچہر کے اندر اس کے ریزن دیکھیں گی only جو half جو present item ہوتے ہیں parent item ہوتے ہیں وہ decay کرتے ہیں اتنی half life کے بعد اس کی جو 1.6 into 10 is for 3 years and so on it means کہ جو infinite time چاہیے اس کو completely decay کرنے کے لئے وہ تو نہیں ملا بھی اس کو earth کو تو صرف بنے ہوئے 5 billion years ہی ہوئے ہیں کوئی infinite time تو نہیں ہوئا تو جتنی half life گذرے ہوں گی اس کے اکارڈنگ اس کے items decay ہوں گے باقی undegay ہوں گے ڈیسکرائب brief account of interaction of various types of radiation with matter یہ جو ہم نے چپٹر کے اندر alpha, beta اور gamma کا matter کے ساتھ interaction پڑھا تھا یہ ساری وہی چیزیں ہیں دوبارہ سے اور یہ long question کے طور پر پوچھا جاتا ہے تو یہ بالکل سیم points آپ نے لکھنا ہے explain how alpha and beta particle may ionize an atom without directly hitting the electron what are the difference in the action of the two particles for producing ionization alpha اور beta جو اینا وہ ionize کرتے ہیں atom کو کر وہ without directly hitting جو اینا وہ کس طرح ionize کر سکتے ہیں پھر different بتائیں دونوں کے action میں پہلی بات تو یہ ہے کہ alpha particle جو positively charged particle ہوتے ہیں وہ ionize کر سکتے ہیں electrostatic force of attraction کی وجہ سے یعنی کسی atom کے قریب سے گزریں گے وہاں سے electron attract کر سکتے ہیں تو اور دوسرا beta particle جو negatively charged particle ہوتے ہیں وہ بھی ionization کر سکتے ہیں due to repulsion وہ کسی atom کے electron کے بالکل قریب سے گزرے گا repel کر کے اس کو وہاں سے eject کروا سکتے ہیں اب دونوں میں difference یہ ہے کہ alpha particle pull out کرتا ہے electron کو beta particle repel کرتا ہے electron کو جس وجہ سے atom ionize ہوتا ہے next ہے particle which produce more ionization is less penetrating why جو particle zero ionization کرتا ہے وہ penetrate نہیں کرتا zero اس کی reason لیکن جو particle zero ionization produce کرے گا دیفینیٹل وہ energy اپنی جلدی جانا launch کرے گا during a collision with the atoms تو ionization process continuous چلتا ہے اس کا اور تاری energy وہ جلدی سے launch کرتا ہے اور rest میں آجاتا ہے اس لئے اس کی penetrating power جانا وہ کم ہوتی ہے جبکہ جو particle زیادہ ionization نہیں کرتا وہ interaction ہی کم کرتا ہے ایٹم کے ساتھ collision ہی کم کرتا ہے نا جی کم lose کرتا ہے اس لئے وہ زیادہ penetrate کر لیتا ہے matter کے اندر next what information is revealed by the length of the shape or the track of an incident particle in the Wilson cloud chamber Wilson cloud chamber کے اندر جو tracks بنے تھے particles کے ان کے وجہ سے کیا ان کی information سامنے آتی ہے لیکن جو alpha particle تھے ان کا track بالکل thin thick تھا اور straight continuous تھا تو اس میں یہ تھا small بھی تھا تو اس سے پتہ چلتا کہ alpha particle کی ان ization continuous ہے اور straight move کرتے ہیں اور جو مطلب کہ اپنی direction کو change نہیں کرتے اور range بہت کم ہے دوسرے بیٹا particle جو تھے ان کا track تھا وہ بالکل thin تھا ادھر thick آنا یہ thick آنا thin آنا تو thin تھا discontinuous تھا اور long range as compared to alpha تو ionization power ان کی کم ہے کیونکہ ان کی track continuous نہیں ہے zگ zگ ہے erratic manner means کے وقت direction change کرتے light ہونے کی وجہ سے اور جو gamma particles ان کو definite track نہیں ہے لیکن ان کی جو track کی length وہ proportional ہوتی energy of the incident particle ionization power ان کی بہت کم as compared to alpha and beta تو اس لیے یہ بہت کم ionization کرتے کیونکہ چارج mass نہیں ہے interaction بہت کم ہوتا next ہے why bust giger muller tube for detecting alpha particle have a very thin end window why does giger muller tube for detecting gamma rays not need a window at all giger muller tube alpha particle detect window chahi hothi use end pe to lakin jab ye hi kama gamma rays muller giger muller radiation counter so giger muller tube has very thin end window when alpha particles detect power because alpha particles have penetrating power small range as compared to beta gamma window allow entry tube easily gm tube is thin window can be highly penetrating describe the principle of operation of solid state detector of ionization ionizing radiation in term of the generation and detection of the charge carrier principal solar state detector solar state detector especially pn junction designed reverse externally and conducting gold so conducting is good for the electron flow for resistance to deflation region the radiation the electron and hole the external field move into the pulse the we see incident particle interway deflation region the pulse energy current flow energy is what do we mean of critical mass minimum mass uranium which continue or sustain for critical mass is critical mass uranium 235 which must sustain for critical mass to the advantage and disadvantage of nuclear power compared to the use of fossil fuel generated power it produces large amount of energy even 1 kilo uranium 2 into 10 to 7 kilowatt hour which energy produce and smoke produce no pollution and it is permanent for a given time it is long term to establish energy produce in limited amount of energy and the amount of energy you can use and expensive because fossil fuel is not in country and furnace oil is smoke produce pollution in and electricity cost is not permanent for long time for fuel easily available because uranium 235 is very low handling is dangerous for people to work to to work and not the waste product is difficult because radioactive elements are easily available and it is dangerous and it can handle as compared to nuclear fuel what factor makes fusion action difficult to achieve which is difficult but first is that two nuclei have become big nucleus which can become than two nucleus achieve so fusion reaction to increase to increase temperature will not provide discuss advantages and disadvantages of fusion power from the point of safety pollution and resources in the fusion reaction free from radioactive and pollution is not in any reaction produces per nucleon as compared to fusion and the energy produces the other sources will control it is difficult to introduce fusion reaction and we can produce it to start to to start to start what do we understand what do we understand if we solve an alpha beta source which would be more dangerous to you explain why if we solve an alpha would more you will be more than alpha more as compared to beta so alpha particles are dangerous so alpha particles are dangerous which radiation dose would be more energy to your body 10 mili to your body and 1 mili dose your body 10 mili 1 mili 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 and the heart mass as committed to the body what is radioactive tracer each in medicine agriculture and industry radioactive isotope is like living organism so its location and radioactive isotope can determine location or organism and radiation so radioactive isotope is used in medicine medicine the tracer is used for photosynthesis and photosynthesis used complex process how can radio activity help in treatment of cancer can help treatment of cancer and gamma rays carefully focus on cancer effects more radiation as 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 we can to factor ner is is it a کے شارٹ قویسن تھے نیکس سرین چلائے سیزائر کے پرابلم اور اس کی دو چار ایسیمپل در وہ بھی ڈسکس کریں گے وہ لاس لیکچر ہوگا اللہ حافظ